موازز ناظرین اسلام علیکم ایم آئی کے کرییشنز پر ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اسمیحان سلطان کے بارے میں کہ کیا منگولو کی آمد کے بعد اس کا زوال چروح ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا اس لیے اس مختصر مگر اہم ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا تو ناظرین یہاں پر ہمارے اندازے کے مطابق منگولو کی آمد کے بعد اسمیحان سلطان کا زوال نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا خاتمہ ہوگا کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کلوش اسمان سیزن فور میں اسمیحان سلطان ویلنز کا ایک اہم اور مرکزی کردار ہے اس کے علاوہ کمانڈر نائمان اسمیحان سلطان کی غداریوں اور ان کی حرکتوں سے نواقف ہے اور اسمان بے کو کمانڈر نائمان کے سامنے اسمیحان سلطان کو غدار ثابت کرنے میں ابھی وقت لگے گا اور ہمارے اندازے کے مطابق اسمان بے منگولو کی ذریعے ہی سلطان مسعود کو دوبارہ تخت نشی کروائیں گے کیونکہ تاریخ کے مطابق تیرہ سو تین میں منگولو نے ہی سلطان علادین کو تخت سے ہٹا دیا تھا جس کے بعد سلطان مسعود تخت نشی ہوئے تھے اسی طرح کلوش اسمان سیزن فور میں اسمان بے اسمیحان سلطان اور علادین کی سچائی منگولو کے سامنے لے آئیں گے اور سلطان مسعود کو تخت نشی کروا دیں گے جس کے لئے اسمان بے یقیناً ایک اہم پلان بنائیں گے اس لئے اسمان بے نے اب تک سلطان مسعود کو خفیہ اور چھپائے رکھا ہوا ہے اس لئے اسمان بے صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور جب صحیح وقت آئے گا تو اسمان بے سلطان مسعود کو منگولو کے سامنے پیش کر دیں گے اور منگول سچائی جاننے کے بعد سلطان علادین کو تخت سے ہٹا دیں گے جبکہ سلطان مسعود دوبارہ تخت نشی ہو جائیں گے جس کے لئے اسمان بے کو اسمیحان سلطان اور علادین کو منگولو کے سامنے غدار ثابت کرنا ہوگا جس کے بعد منگول انہیں نہیں چھوڑیں گے جس کے بعد اس کو مار دیا جائے گا یا پھر اس کا کردار ختم کر دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کی اسمیحان سلطان کے بارے میں کیا رائے ہے ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو اور مزید سوالات کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ